اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی مرضی کو اپنی چاہت اور مشیعت کو ختم کر دے اپنے ارادے کو اپنے رب کے ارادے میں فنا کر دے اپنے چاہنے کو اپنے رب کے چاہنے میں زم کر دے اپنی مرضی نہ چلائے بلکہ اپنے مولا کی مرضی کے تابع ہو جائے اپنی گردن کو جھکا دے جو جو حکم رب کے کنات نے دیا اسے بجار آتا جائے اور جس سے منع کیا انسان اس سے رکتا جائے انسان اس چیز سے پیچھے اٹھتا جائے اور سمینا واتانا جملہ کہہ کہ باری تعالی میں نے تیرے حکم کو سن بھی لیا ہے واتانا اور میں نے اس حکم کی پیروی بھی کر لی ہے میں نے اس حکم کو اپنے لیے رابرورہ نماء سمجھا ہے تو پھر بندہ مسلمان ہوتا ہے پھر ایمان کامل بنتا ہے انسان کا جب انسان اپنی انا اپنی چاہت مشیط اور ارادے کو اللہ کے مشیط اور ارادے میں فنا کر دے اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے تو پھر اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے پھر رب کے کنات اس بندے کے ایک ایک عمل کا بدلہ اس کی توقع اور اس کی ذہن سے بڑھ کے عطا کرتا ہے پھر اس کی خطائیں بھی بخش دیتا ہے پھر اس کے عیبوں پہ ہی پردہ ڈال دیتا ہے پھر اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے لیکن اگر اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی کو چلایا جائے اللہ کے ارادے کے مقابلے میں اپنا ارادہ سامنے رکھا جائے اللہ کے چانے کے مقابلے میں اپنی چاہت کو ترجیح دی جائے تو پھر بندے سے خدا راضی نہیں ہوتا پھر وہ اسلام نہیں ہے پھر وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے اسلام تو یہ ہے کہ گردن اطاعت کو بندہ جھکا دے موسیقی موسیقی